بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک کی آمان میں رہیں کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے تو آج کا ولوگ کرتی ہیں سٹارٹ اور آج میں بنا رہی تھی یہاں پہ پیزا اور پیزا میں بنا رہی تھی ایٹالین دونوں والا پیزا اور بہت جڑپڑ سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے تین سو ایمل پانی لے کے اس میں سات گرام یز ڈالی اور ساری کونٹیٹی انشاءاللہ میں دسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی وہ ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے رکھ دیا تھا پندرہ بیس منٹ کے لئے اور اس کے بعد یہاں پہ ساتھ میں چیزیں ریڈی کر رہی تھی جو باقی ڈوکی ہیں میں نے تین کب میرین کب سے تین کب لیا تھا میدہ اس سے میں نے ڈالا دو چمس کے قریب اور پھر اس سے میں نے ڈالا ون فور ٹی سپون جو ہے وہ نمک کا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی دیجئے ہنی اور آپ اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ڈالا تھا دودھ ڈرائیک ملک پاودر تین چمچ اور جب تقریباً دس یا پانہ منٹ گزر چکے تھے اور میں نے دیکھا کہ ہیسٹ اور پانی کمبائن ہو کے ہلکا سا فلفی ہو گیا ہے تو میں نے اس کی ڈو کو ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے میں اس کی ڈو کو گوند لوں گی اور اس کی ڈو کو ہم نے بلکل بھی سافٹ بہت سافٹ رکھنا ہے بلکل بھی جو آٹے والی ڈو ہے اس کو ہارڈ نہیں کرنا اور بلکل یہ سافٹ سی ہوگی اور پھر اس کو نیٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ کے اچھا سا دس منٹ کے ساتھ اچھا سا میں نے اس کو نیٹ کر دیا تھا جب ہی ہوگئی نیٹ تو میں نے اس کو رکھ کے باول میں میں نے اس کو پلاسٹک فائل لگا کے لپیٹ کے رکھ دیا تھا ہماری ڈو بدین تھری آورز بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور پھر یہاں پہ ہورین میڈم کے لیے میں نے تھوڑے سے بنائے نوڈلز اور وہ کہہی تھی ماما مجھے تو بہت گرم لگ رہے ہیں اور یہاں پہ سا ساتھ کمرے کی ہو رہی تھی جی کلیننگ اور ہورین میڈم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور جب تک میں نے کلیننگ کر لی میرا یہاں پہ جو تھا ڈو ہو گئی تھی ریڈی اور دیکھیں ماشاءاللہ سے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے بلکل فلفی اور ایک دم پرفیکٹ ڈو ہماری ہوئی تھی ریڈی اس کو ایک منٹ کے لیے میں پھر سے جو ہے وہ نیٹ کر لوں گی تاکہ اس میں جو ایر ہے وہ فینش ہو جائے اور ڈو ہماری اچھی سے ہو جائے سٹکی سی اور پھر اس ڈو کو میں کمبائن کر لوں گی فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اور کاؤنٹر ٹیپ پہ تھوڑا سا میدہ سب پرنکل کر کے تو میں نے اس کو فور ایکوال سائز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں ٹو پیزے بھی ریڈی کر لوں گی ٹو پیزے جو ہے وہ میں کل کر رکھ لوں گی اور ٹوانٹی فورٹ آر سک ہم اس کو یوز کر لیں یہ ڈو بلکل بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی سی ہو جاتی ہے ریڈی تو میں نے اس کو اچھے سے بیل کے پین میں ڈال کے میں نے اوپر ٹوماتو پیسٹ ایڈ کیا تھوڑا سا میں نے اس میں اونین ایڈ کیا ہے اور ریڈ میرے پاس ایک ہی تھا تو میں نے ساتھ وائٹ بھی کٹ کر لیا تھا پھر چونکہ جاتاشا کو اولیوز بہت پسند ہے تو اس کے پیزے پہ میں نے یہاں پہ افائی کو بھی پسند ہے تو میں نے سوچا ایک پیزے پہ اولیوز لگا لوں تو میں نے تھوڑا سا اس میں اولیوز کٹ کر کے وہ ایڈ کر لیے پھر اس کے بعد یہاں پے یہ جو ٹونو ہے یہ میں نے ایڈ کی ہے اس کو ٹون بھی کہتے ہیں اور ایٹالیون میں اس کو ٹونو کہتے ہیں تو میں نے اس کا ایک ڈی بی یہ لے کے لیے کچھ ایڈ اس کو میں نے ٹونو ڈال دی پھر یہاں پہ پیزے والی جو سپیشل مجیلہ چیز تھی وہ میں نے ایڈ کر کے فورنو کو میں نے پری ہیٹ کیا بہا تھا تھرٹی منٹس پہلے اوپر نیچے بہار دان کر کے پری ہیٹ کیا ہوا تھا جب پری ہیٹ کرتے ہیں تو پیزا بہت اچھا سا بنتا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا فرنوں میں سیکنڈ پیزا جو ہے وہ میں ریڈی کر رہی تھی اور وہ بھی میں نے اسی طرح ڈال کے اس پر اونین اور اس کی چیز وغیرہ ڈال کے تو انہوں ڈال کے تھوڑی سی میں نے سبز میوچ اپنی سائٹ پر ڈالی تھی وہ ڈال کے میں نے دونوں پیزے رکھ دیا تھے ریڈی ہونے کے لیے اور یہ الحمدللہ سے within 20 to 25 منٹ ہمارے پیزے بہت اچھے ہو گئے تھے ریڈی ہلکے ہلکے کرنچی اور سافٹ بلکل سافٹ پیزے تھے اور ہم لوگوں نے اپنا جو ہے وہ لنچ انجائے کیا الحمدللہ سے بہت مزے کے رین میڈم کو بھی پیزا بڑے مزے کا لگ رہا تھا کیونکہ اس میں میں بلکل بھی سپائس نہیں تھا اور یقین کے لیے جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے بہت اچھا سا ہو جاتا ہے ریڈی اور یہ میں اور نتیشہ اس کے بعد کر رہے تھے جی فریج کو کلین اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آفٹر 10 ڈیز یا 2 ویکس کے ہم لوگ فریج کو بلکل ساف سترا کر کے اچھے سے اس کو واش کر لیتے ہیں جب ہم فریج کی ریگولرلی کلیننگ کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فریج میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اگر رکھ دیں تو ایک گزے کی خوشبو اس میں نہیں ایڈ ہوتی ہے اس لئے میں اس کو ویکلی نہیں تو 2 ویکس کے بعد لازمی ساف کر لیتی ہوں اور میں یہاں پہ فجیتہ بھی لے کے آئی ہوئی تھی کیونکہ مجھے ایک دو دن کے بعد جانا تھا باہر بچوں کو لے کے اور ایک اپائنمنٹ پہ تو میں نے سوچا کہ میں وہ بھی لے جاؤں تو بس ہم نے ساری چیزیں اچھے سے فریج میں رکھ دیں نتاشا جو ہے وہ فریج کو اوپر سے بھی سارا جو ہے وہ کلین کر رہی تھی ہماری فریج الحمدللہ سے ہو گئی تھی ریڈی اور میری فریج میں لیفٹ اوبر سالن بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ہم جو بناتی ہیں وہ ایک دن نہیں تو سیکنڈ ڈے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنا ہی بنایا جائے جتنا ایک دن میں ختم ہو جائیں یا سیکنڈ ڈے تک وہ مست ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ شام کا ٹائم تھا نیکس ڈے تھا نیکس ڈے شام کا ٹائم تھا بچے سکول سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا ماما آج ہم نے کھانے ہیں سینڈویچ تو میں نے سوچا بچوں کے لیے جلدی سے سینڈویچ ریڈی کر لوں میں نے تھوڑا سا چیکن اور آلو بوائل کر کے ان کو اچھے سے میش کر لیا تھا پھر میں نے اس میں دالا دھنیا پودینہ تھوڑی بلیک پیپر نمک تھوڑا سا زیرہ پاودر دھنیا پاودر اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس میں سبس میش نے ڈالی کیونکہ بچوں کو سپائس لگتا ہے تو وہ نہیں کھاتے ہیں اس لیے میں نے سب جس تھوڑے سی بلیک پیپر ہی ایڈ کی تھی تو یہ سب کچھ مکس کر کے میں نے تھوڑا سا لگایا کیچپ اور پھر اس کو میں بنا رہی تھی سینڈویچ میکر میں بہت اچھے سے جٹ پٹ سے سینڈویچ یہ بن جاتے ہیں اور بچوں نے یہ شوک سے کھا بھی لیے تھے اور پھر یہ بچوں کا دینر بھی تھا اور ہم لوگ جب باہر گئے تو بچوں نے بہت انجوائے کیا تھوڑا سا بٹر لگا کے میں نے اس کو رکھ کے بند کر لیا تھا یہ تقریباً ویڈین فور مینر تک ہماری سینڈویچ بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں الحمدلیلہ دو تین دن سے رمیز کیا ہے تو ماما ہم نے کھانے سینڈویچ تو بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں فری ہوں تو کیوں نہ آج بچوں کے لیے سینڈویچ بنا لیے جائیں تو یہ میں نے اپنے پاس گرین چلی بھی ایک رکھی ہوئی تھی میں نے کہا لاسٹ والے جو ٹو سینڈویچ ہوں گے وہ میں اپنے لیے سباس میرٹ ڈال کے تھوڑا سا سپائس چی بنا لوں گی اور ریڈ میرٹ ہم لوگ بلکل بھی یوز نہیں کرتے ہیں بھی والا ہو چکا ہے کافی زیادہ گرمی ہو چکی ہے اور خورین کہہ رہی تھی کہ مجھے کریلوں میں نہیں بٹھا ہوں میں نے بھی نیچے اترنا ہے لیکن چونکہ روڈ تھا تو میں نے کہا نہیں ابھی آپ کو کریلوں میں بیٹھنا پڑے گا اور بچے یہ کرتے کرتے ہیں مستیاں جا رہے تھے جی میرے ساتھ باہر اور ہمارے گھر کے پاس ہی پارک ہے اور یقین کریں بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پارک میں لیکن میں ڈیلی بیسیز میں ان کو نہیں لے کے جا سکتی بچوں کو کبھی میری مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ویک میں ون یا ٹو ٹائم میں بچوں کو ضرور لے کے جاؤں اور خورین کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں جی یہ سب سے زیادہ اس کی ایکسائٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں آج کے اپنی اچھی باتوں کی طرف اور ہمیں زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے نا تو قبولیت کی لمبی مصافتوں کو لمبوں میں بھی بدل سکتا ہے اس لئے ہمیں مانگتی رہنا چاہیے امید کے ساتھ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھ جاتی ہیں نا تو ہماری مانگی کی چیزوں سے ہمیں نواز بھی دیتا ہے اللہ ہماری دعاوں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو ہمارے لئے بہتر ہوتے ہیں لوگ ہماری کہانی سن کر دلاسہ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں لیکن ایک اللہ ہی تو ہے جو کبھی نہیں بھولتا اور جو دروازے بند نظر آ رہی ہیں ان تک پہنچنا ناممکی نہیں ہے بس ان تک پہنچنے کا رستہ الگ ہوتا ہے ہمارا درد وہ جانتا ہے جو ہمیں درد دیتا ہے تو مانگیں اللہ سے ہر وہ چیز جو ہماری نظر میں ناممکن ہے پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا کہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا اس کی تاہیر انکار نہیں ہے یقین کے ساتھ مانگیں وہ ضرور عطا کرتا ہے وہ اتنا عطا کرے گا کہ ہم گنتی تک بھول جائیں گے اور جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی تو وعدہ کیا ہے نا اور میری لائف آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی ہم مجھے ایک بات پر یقین ضرور ہے جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل میں نکالنا ایک کن کی دیر ہے بس وہ انسان کے سبر کو عزماتا ہے اسی طرح اگر آپ زندگی میں کہیں پریشان ہیں تو کبھی بھی اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں وہ رب کی ذات ایک وقت آتا ہے کہ بہت انسان کو نمازتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہرین میڈم سب سے زیادہ انجوائے ہماری ہرین کرتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور جب بچوں کو کھیلتا ہوا سے دیکھتی ہوں تو دیکھیں ہرین کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگ بلکل چھوڑ دیں بال کے ساتھ بھی میں کھیلوں گی اپنے بائیوں کو بھی خوب سارا اس نے تنگ کیا ان کو بال بھی نہیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بس آج میرا ہی کھیلنے کا دین ہے تو اس طرح بچوں نے گھنٹا ایک ہم لوگوں نے وہاں پہ انجوائے کیا بچوں کے ساتھ اور میرے ہزبینڈ ایک جرمن سے فیملی آئی بھی تھی ان سے ملنے گئے ہوئے تھے اور وہ کافی زیادہ پریشان تھے تو انہوں نے مجھے انسٹا پہ کانٹیکٹ کیا تو میرے ہزبینڈ ان سے ملنے گئے اللہ پاک ان کی پریشانی کو بھی دور کرے اللہ پاک سب مومن مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں ہماری ایک سسٹر ہیں ان کی کیمو چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس موزی مرس سے نجات دے ان کا کینسر ختم ہو جائے اور جتنے بھی مومن مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانی کو دور کرے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ افیت والا معاملہ فرمائے آمین اور میرے ہزبینڈ اوسف آجو کے تھے واپس تو میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ سٹیشن پہ پارک میں ہی ہیں آ جائیں کٹھے ہی واپس چلتے ہیں اور میرے ہزبینڈ آئے واپس اور پھر وہ دس منٹ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سانس وغیرہ لی اور پھر اس کے بعد ہم لو آگے واپس اور یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت اور جانے سے پہلے ایک ریکویس ضرور کروں گی اور چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور مجھے اور میری فیملی کو رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا دیر سارا حیال کیونکہ یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اللہ حافظ ٹیک کیر فی ایمان اللہ